امپورٹنڈ ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ دبائی نے بھارت کے لیے پانچ سال کا ملٹیپل ویزا نکال لیا ہے سعودیہ نے پاکستان کو قرضہ دینا تو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم نہیں دے رہے ابھی رمضان آئے کچھ ایک ماہ پاس شاید رمضان آ رہا ہے پوری دنیا میں چیزیں سستی ہوں گی پاکستان میں آپ کو ہر چیز ڈبل ریٹ پر ملے گی نریندر موڈی کو بلاتے ہیں بلا کر دبائی کے اندر دو مندر بنا دیئے ایک عبودبی کے اندر ایک دبائی کے اندر بن گیا تو وہ اس طرح سے پرموڈ کر رہے ہیں انڈیا کی بات مانی جاتی ہے نریندر موڈی کوئی بات کرتے ہیں شیخ اسی ٹائم مان لیتے ہیں احسن یہ ہے کہ یونائیٹڈ ارب ایمریٹس ہو یا سعودی عربیہ ہو ان کو پاکستان سے یا نائجیریا سے یا بنگلہ دیش سے کوئی پیار نہیں ہے ان کو پیار ہے اپنے انٹرسٹ ایسی ٹریٹس کو ختم کرنا چاہیے اسلام میں جب کہا کہ کافر کے ساتھ مسلم کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے تو وہ شوڑ کوئیٹ اٹ پھر اس طرح سے تو ہمیں چائنا کو بائیکوٹ کرنا پڑے گا چائنا کو تو ہم اس لئے بائیکوٹ کرنا کہ اگر وہ ہمارے حق میں برا ہو لیکن ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اگر وہ فائدہ دے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھی ہیں یوئی نے اور میڈلیس نے پاکستانیوں پر ویزو پر پابندی لگائی آج اس کی بیسک وجہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے لیگل کام کرتے ہیں بھارت کے اندر مطلب کے نا زیادہ تر تو غلط کام ہی ہو رہے ہیں جیسے کہ بھارت سعودیا کو الکوہل کی جو بوٹلز ہیں وہ سپلائی کر رہے ہیں اور سعودیا بھارت کو کر رہے ہیں پاکستان میں بھی جو شراب ہے وہ مسلمانوں کے لیے آلاو نہیں ہے دوستو دوبائی کی طرف سے بھارتیوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر آئی ہے دوبائی نے پانچ سال کے لیے ملٹیپل ویجا کی جو سویدہ ہے وہ بھارتیوں کے لیے شروع کرنے جا رہا ہے جس میں بھارتی پانچ سالوں کے لیے ایک بار دوبائی کا آپ کو ویجا لینا اور ملٹیپل آپ دوبائی کو ویجیٹ کر سکتے وہاں پر جا آ سکتے لیکن یہاں پر ساتھ میں خبر یہ بھی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے جو ویجے ہیں وہ گھٹا دیے ہیں دوبائی نے تو اسے کے اوپر پاکستانی پبلی کا اور میڈیا کا ریاکسن نکل کر آ رہا ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے میل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دوستو امپورٹنٹ ڈیولپنٹ یہ ہے کہ دوبائی نے بھارت کے لیے پانچ سال کا ملٹیپل ویزا نکال لیا ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایران بھی ایسے ہی آن رائیول ویزا دے رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ پاکستان سے دبائی کا ویزا لینا آسان بھی ہے اور مشکل ہے آسان اس لیے ہے اگر آپ بڑے بزنس مین ہیں آسان اس لیے ہے کہ آپ سلیبرٹی ہیں آسان اس لیے ہے کہ اگر آپ ایمرٹس ایل لائن کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو آن رائیول ویزا آن رائیول کے آپ کو ویسے ہی ویزا مل جاتا ہے اور آپ کو سٹے مل جاتا ہے چوبیس گھنٹے گئے ہیں جتنا بھی آپ رہنا چاہیں اور اگر آپ ایک عام سٹیزن ہے تو شاید آپ کو ٹائم لگے گا لیکن دبائی نے پانچ سال کا ملٹیپل اینٹری ویزا جو ہے وہ انڈیا کے لیے دیا ہے دو سے پانچ دن میں یہ ویزا مل جاتا ہے اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ نوے دن تاک ہوتا ہے اور پھر یہ آگے بھی ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نیشنز دو ناٹ لف نیشنز دے لف دیر انٹریس جان میرش شائمر نے یہ بات کی تھی کوسٹن یہ ہے کہ یونائٹیڈ ارب ایمارٹس ہو یا سعودی عربیہ ہو ان کو پاکستان سے یا نائجیریا سے یا بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے کوئی پیار نہیں ہے ان کو پیار ہے اپنے انٹریسٹ آج اگر انڈیا کو پانچ سال کا ملٹیپل ویزا دیا جا رہا ہے انڈینز کو تو یہ نرندرہ موڈی کی جو ایک پولیٹیکل ویزن ہے پلس انہوں نے انڈیا کو اتنا ریلیونٹ پلیئر بنا دیا ہے کہ سعودیز ہیب نو چوائس برٹو آفر سچ کائنڈ اف تنگز ٹھیک ہے جی سو آپ دیکھیں کہ جیسے فر اگزامپل کہا جاتا ہے کہ شاید پچھلے ایک سال کے اندر میں دیکھ رہا تھا جو دبائی کا دپارٹمنٹ آف ایکانومی اینڈ ٹوریزم ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ٹو پائنٹ فور سکس ملین جو ہے وہ ویزٹرز آئے دو ہزار تئیس کے اندر بڑی تعداد ہے اور اور یہ جسے کہتے ہیں نا ٹو پائنٹ ایٹ فور ملین ٹوریز زیادہ ہے دو ہزار بھائی سے سو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دبائی جا رہے ہیں اپورچونٹیز ہیں ابھی فور اگزامپل کہیں لوگ وکیشنز کے لیے جاتے ہیں کہیں لوگ بیسے جاتے ہیں ابھی نرندرہ مودی دبائی میں ایک مندر کا افتتہ کر کے آئے ہیں سو جسے وہ کہیں گے نا آپ کہ یہ ایک سٹرگل فور پار ہے کونٹینیوسلی اور جو سٹرگل فور پار ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ کبھی اکانومی کے لینز میں کبھی پولیٹیکل لینز میں کبھی آپ اس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے ویزے دینے سے ہماری مارکیٹ بہتر ہوگی ہماری اکانومی بہتر ہوگی انڈینز آئیں گے دو طرح کے انڈینز آئیں گے ایک وہ جو گومنے پھر نیائشی کرنے آئیں گے ٹوریزم کرنے آئیں گے ایک وہ جو جوب اپرچینیوٹیز کے لیے آئیں گے کویسٹن یہ ہے کہ ہم نے ستر پچھتر سال ساری اسلامی دنیا کو صرف اور صرف مذہبی لینز سے دیکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس مذہب کے علاوہ کچھ لینز دیکھنے کا تھا ہی نہیں ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا ایک ہندو کنٹری ہے پاکستان ایک مسلمان کنٹری ہے اور یہ مسلمان ہندو ایسے ہی رہے گا اور ہم جو ہے وہ سعودی عرب اور یو اے اور قطر اور کوئیت اور جی سی سی اور ان سب کو ڈراتے رہیں گے ان سب کو ڈراتے رہیں گے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈراتے رہیں گے بھئی کہتے رہیں گے کہ یار آپ جو ہے نا وہ انڈیا میں ہندو رہتے ہیں ان ہندووں کا ہمارے سے کیا لینے تھے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو جہاد کریں گے ہم تو کٹھے رہیں گے ہم تو ان کو نون مسلم سمجھتے ہیں ہمارا دین لیدہ ہمارا مذہب لیدہ ہماری ہولی بک لیدہ کیوں یوئین اور میڈلیس نے پاکستانیوں پر ویزو پر پابندی لگائی آج اس کی بیسک وجہ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے الیگل کام کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور اس طرح کے جک لگانے کی کوشی کرتے ہیں کہ وہ دولت جیسے کہ دین دوگنی را چوگنی ترکی کے طرف نہیں جاتے بس اللہ دین کے چراغ کی طرح دولت کٹھی کر کے پاکستان میں چلے جائیں تو اس کی بیسک وجہ میرے خیال میں تو یہ ہی ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ جو ہماری سٹیٹ ہے ہمارا ملک ہے وہ اس طرح کی ریپرزنٹ اپنا کر رہا ہے مطلب فیس ایک اس طرح کا دکھا رہا ہے کہ وہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ہم پہ اب اتبار نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ عام لوگ جو وہاں پہ کمانے کے لیے اپنی روزی کے لیے جاتے ہیں ان کو یہ بہت ساری جو مطلب ایشوز ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان کی وجہ سے مطلب ہم پہ یہ لیکل کام بھی کرتے ہیں جس طرح باہر نے بتایا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مطلب ایشو ہے کہ اپنا آج کی نیوز بتاتا جاؤں کہ انڈیا اور میڈل لیس کے درمیان ایک معایدہ ہونے جارہا پانچ سال کا ایگریمنٹ ہونا جارہا جس میں ملٹیپل انٹریز کے لیے آپ کو ویزا دیا جائے گا آپ آج آ سکتے ہیں میبھی یہ کہ انڈیا ایک طرف دیکھیں تو وہ بہت مطلب مرچنگ کر رہے ہیں اپنا اب ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کی کرنسی بھی یہ بھی مطلب وہ بہت زیادہ اپنا جو ان کا ٹیلنٹ ایک وہ اس کو شو کر رہے ہیں آگے لے کے جا رہے ہیں تو آئے ہوب کہ آپ کو ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بات کی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کے دوارا کہ دوبائی کی طرف سے بھارتیوں کے لیے اسپیسل ویجا جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہا ہے دوبائی جس میں ہوگا یہ کہ آپ کو ایک بار ویجا لگوانا ہے اور پانچ سال کے لیے وہ ویجا لگے گا اور اس میں ویجا ایک بار ہی لگے گا لیکن آپ ملٹیپل ملٹیپل بار آپ دوبائی کو ویجیٹ کر کے آ جا سکتے ہو یعنی کہ آپ کو اگر آپ دوبائی جا رہے ہو پندرہ دنوں کے لیے آپ واپس انڈیا آگئے اور اس کے بعد پھر سے آپ کو دوبائی جانا ہے تو بھی آپ جا سکتے ہو پانچ سال کے لیمٹ رہے گی جس میں آپ کو ایک ہی بار ویجا لگوانا ہے اور آپ جو ہے نا جیسے ہم ایک سٹی سے دوسرے سٹی کو ویجیٹ کرتے ہیں ویسے آپ دوبائی اور انڈیا کی بیچ میں جا آ سکتے ہو تو اسی کے اوپر ایسی سویدہ کسی بھی مسلم کنٹری کے دوارہ پاکستان کے لیے نہیں شروع کی گئی ہے بلکہ اُلٹا یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے اور دوبائی نے یو اے انہیں مل کر کیا کیا ہے کہ پاکستانیوں کا جو ویجا ہے نا وہ کم کر دیا ہے اور یہاں پر ایک ایجوکیشن کی لیمٹ بھی ان دیسوں نے لگا دی ہے کہ جو پاکستان سے جو آٹھوی پاس دسوی پاس جو لوگ ہیں جو کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہی کو ویجا دیا جائے گا وہ جو بلکل انپڑ ہیں جو پڑے لکے ہی نہیں ہیں اب ان کو تو ویجا دینا ہی دوبائی نے اور یو اے نے بلکل بند کر دیا ہے تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی لائک سیئر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے